نیٹ ریزلٹس 2022 ڈیکلیئر ہوئی ہے اور اس میں جمع کشمیر کے طلبان شاندار کامیابی حاصل کی اس وقت پروگرام میں جس سٹوڈنٹ کی ہم بات کریں گے ان کا نام فرقان الواحد ہے جو نائی بک ترال میں رہتے ہیں فرقان الواحد نے چھ سو اسی نمبر حاصل کر کے نصرف اپنا بلکہ پوری علاقے کا نام روشن کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام فرقان الواحد ہے میں نائی بک ترال کے ایریا سے ہوں جی آج ہی جو ریزلٹ ہے آیا ہے اس میں میرے 680 فائنٹس آئے ہیں جی ریزلٹس ان کے بہت خوش ہوئے سب لوگ گھر والی بھی خوش ہوئے میں خود بھی خوش ہوا ٹیچرز بھی خوش ہوئے سارے سب لوگوں نے مبارک بات دی تو ہم جرنی کے بارے میں بات کریں تو 11 میں نے دارسرا ہیر سیکنڈری سکول سے حاصل کی پھر جب میں اس کے بعد سرنگر مو ہوا یہاں پر میں نے ایک کوچک سینٹر میں سٹڈی کی جس کا اب نام سکائی کلاسز ہے یہاں پر جو میں نے نیڈ کو جنگی یہاں پر ٹیچرز کے طرف سے بہت گائیڈ آنے سوئی بہت ساپورٹ سادم سر نے پرٹکولاری گائیڈ کیا انہوں نے سپیشلی سپورٹ کیا اور یہاں پر سبی ٹیچرز کے ساتھ میں زیادہ کریٹ تو سادم سر کو ہی دیانا چاہوں گا ان کی رہنمائی کی واجے سے ہی ملتب اس مکام پر میں پہنچا ہوں اگر آپ کو نیڈ میں سلکٹ ہونا ہے تو اس کے لئے آپ کو پیشنز رکھنا چاہیے آپ کو ہارڈ ور کرنی چاہیے اور آپ کو ڈیڈیکیٹ رہنا چاہیے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو کانٹینورسلی تو ہارڈ ورن کرنی چاہیے اور آپ کو اس ہارڈ ورن کے لئے کچھ ریزن دو چاہیے پر کسی کا ریزن کو ہی پیرنٹ سو گیا فارس ابل میں اپنی میرے پیرنٹس نے بہت ہی سٹرگل کیا میرے لئے جتنا میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اتنا ہی اس سے زیادہ انہوں نے میرے لئے سٹرگل کیا اور مجھے آج میں آج مجھے بھی خوش ہے اور میں نے میری وجہ سے ان کو بھی خوشی ملی ہے اس رسلٹ سے جب بہت لوگ کوشش کرتے ہیں جو تین سال کے بعد چار سال کے بعد بھی سلکٹ ہو ہوتے ہیں تو ان کو بس اپنی محنت کنٹینور رکھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے جائے کہ وہ انہیں کامیابی حاصل ہو تو بس ہارڈ ورک کرنے جائے کنٹینورس لیس